آج سلام علیکم دوستو دوستو مجھے انڈیا کے ایک انتہائی متصب انسان سنجے ڈکسٹ کا جس کا ایک یوٹیوب چینل جیپر ڈائلاگ کے نام سے ہے اس کا ایک پروگرام دیکھنے کا اتفاق ہوا بعد میں نے جب اس کو پروپ کیا تو یہ شخص تو پھر عرصہ دراز سے پاکستان اور پاکستانی قوم کی تفضیق اور تمسخر اڑاتنی کا کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اس کی شیطانی ہسی سے لوگ پڑے لطف اندوز ہوتے ہیں آپ دیکھیں ہستا کیسے ہیں آنکھیں بند کر کے جس طرح ہستا ہے برحال یہ چن چن کر ان لوگوں کو اپنے پروگرام میں بلوا کر انٹرویو کرتے ہیں جن کے نس نس میں پاکستان دشمنی بسی ہوئی ہے ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ لوگ پاکستان کو برباد کرتے ہیں ہندوستان کے متعلق چوٹھی باتیں کر کر کے شیخیاں بکھیرتے ہی یہ نظر آتے ہیں لیکن جس ہندوستان کی معاشی ترقی کی مثالیں دینے والے تیسری دنیا کی اقوام کو یہ خبر سنا کر قابل رشق بناتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ بھارت کچھ ہی عرصے میں دنیا کی سب سے بڑی معاشیت بننے کو ہے لیکن کسی نے اس سماج کی تمام پرتوں کا جائزہ لینے کی کوشش بھی نہیں کی اور انڈیا کی کاسمیٹک سوچائٹی اس قرب دکھ اور محرومیوں سے مزین اس سچائی سے پر اپنے جوٹ اور بناوت کی لیپا پوتی کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں بتاتے ہندوستان میں غربت اس تیزی سے کیوں بڑھ رہی ہے جس رفتار سے انڈیا کی معاشی ترقی کر رہی ہے اس کے اثرات عوام تک کیوں نہیں پہنچ رہے جس ملک میں بڑی تعداد میں غریب لوگ اپنی نو عمر بیٹیوں اور بہنوں کو جسم فروشی کے دندے پر رگا دیتے ہیں جہاں کی سپریم کورٹ آف انڈیا اس کے لیے لگر حیثیت دے کر انہیں سیکس ورکر کا سٹیڈس دیتا ہے اس سے تک کہ اس سے کچھ لوگوں کو روزگار مل جائے تو پھر ان لوگوں کے لیے ڈوب کے مر جانے والی بات ہے چکا چوند روشنیوں میں دکھایا جانے والا ہندوستان اندر سے اس قدر بھیانک اور تاریخ ہے کہ انسانیت بھی شرما جائے ہندوستان کی مدہ سرائی میں زمین اور آسمان کے کلابیں بنانے والے اتنی نہ بڑھا پاکی داما داما کی حقائط دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبھا دیکھ ترقی کے راستے پر بکٹک دوڑنے والے سوہ عرب کی عبادی والا ہندوستان میں عرب پتیوں کی تعداد صرف سیکڑوں میں ہے چندسوں میں ہے لیکن غربت کی طرف دھکے لے جانے والوں کی تعداد کرنوں میں کیوں ہے یہ ایک سوال ہے آپ سے آکسفورٹ کے مہیا کردہ عداد و شمار کے مطابق دو ہزار بائیس میں انڈیا میں صرف چونسٹھ عرب پتی اس عرب پتیوں کے فہرست میں شامل ہو گئے اور اس طبقے میں شامل ہو گئے اور ان میں سو عرب پتیوں کی اجیداد ففٹی فور پوائنٹ ٹویلف لاکھ کروڑ روپے ہے یہ رقم انڈیا کے دو سالانہ بجٹ سے بھی زیادہ ہے ان پر فقط دو فیصد ٹیکس عید ہوتا ہے دولت کے اس کو حمالیہ پر پر انجمان ان لوگوں پر اگر ٹیکس مناسب لگا دیا جائے تو کرنوں لوگ حالانکہ وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں انڈیا کے کل آبادی کا چالیس فیصد حصہ جو ہے بڑی آسانی سے ایک فیصد حصے کو غیر محسوس انداز میں دولت مندوں کو منتقل ہو جاتا ہے پچاس فیصد آمدن پر تین فیصد لوگ ہاتھ صاف کر لیتے ہیں امیر لوگ اپنے گھروں کو انتہائی قیمتی گاڑیوں دیگر آرائش اور سازو سمان سے آرستہ کر لیتے ہیں جن کے گھروں میں ہیلیکاکٹرز اور ذاتی چہاز ہو رہے ہیں لیکن عام انسان جو ہندوستان کا چھانوے فیصد ہے کوئی روٹی بھی نصیب نہیں ہندوستان کی پچاس فیصد سے زیادہ آبادی حکومت کا جی اسٹی کا سکسٹی فور پرشنٹ حصہ حکومت وصول کرتی ہے ان سے غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کو روپنی روز مرا کی ضروری چیزوں کو خلدنے کے لیے بھاری ٹیکسز ادا کرنے پڑتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں ستر کروڑ شہریوں کی کل دولت انڈیا کے صرف اکیس عرب پتیوں سے کم ہے یہی وجہ ہے کہ انڈیا کا یہی وہ استحسالی نظام ہے جس پہ ہر سال دولت مندوں کے اساسوں میں ایک سو اکیس فیصد اضافہ ہو جاتا ہے فرانسیسی مفکر فرین کوائس نے ایک بار کہا تھا ساری دولت ساری جداد چوری کی ہی مشاہ ہوتی ہے اس لیے امیر لوگ چور اور ڈاکو ہوتے ہیں کار مارکس نے اسی لیے کہا تھا کہ میند کشن کو اپنی کیملسٹ مینو فیسٹو میں کہا کہ مزدوروں کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں سوائے ان زنجیروں کے علاوہ اگر دولت کے اس گھنچکر کو اگر بغور جائزہ لیں تو کچھ شعور اور قابل فہم رکھنے والے کچھ ناربن انسان بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ امیر اس لیے دولت مند نہیں کہ اس پر قسمت مہربان ہے یا وہ بہت زیادہ میندتی ہیں اس کی امیر بننے کے راز اس کی مکاری ایاری میں پوشیدہ ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ چند سو افراد پیدوار کے وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں میند کشوں کو اتنا ہی معافضہ دیا جاتا ہے جس سے اس کی زندگی برقرار رہ سکے وہ میند تو مشقت کرتا رہتا ہے اور اپنے حاصل میند امیر انسان کو منتقل کرتا ہے انڈیا میں پچاس فیصد لوگ ایسے ہیں جن کی مہانہ آمدن سالہ پانچ ہزار سالہ چار ہزار سے بھی کم ہے یعنی فقط ایک سو پچاس روپے روزانہ بائیس کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کی عوست آمدن روزانہ سو روپے ایسے بھی کم ہے انہیں روٹی کپڑا مکان بھی دستیاب رہی تعلیم علاج تفریق تصور بھی وہ نہیں کر سکتے البتہ انہی لوگوں کی محنت اور مشقت کی وجہ سے کارخانے چلتے ہیں ان کارخانوں سے چمنیوں سے دعا نکلتا ہے اور دولت مندوں کے ٹھاٹ قیم رہتے ہیں ان دولت مندوں کی دولت اور وسائل کو انڈیا کی عوام میں اگر برابر تقسیم کر دیا جائے تو انڈیا کے ہر انسان کو مہانہ سوہ لاکھ روپے مل سکتا ہے اس کی آمدنی ہو سکتی ہے اگر دونوں طبقات کی آمدنی و خراجات کا تناسب ایک اور دس کا کر دیا جائے بے شک ایک انسان ایک لاکھ روپے کمارا ہے میکسیمم تو دوسرا دس ہزار کمارا ہو تو بھی ہر طرف خوشحالی ہو سکتی ہے ہر سال نئے بجٹ پر کورپریٹ سیکٹر کے لوٹیروں کو ہمیشہ لندر مودی ہو یا کوئی اور جماعت ہو وہ اپنی اعتماد میں لیتی ہے اور چینوے فیصد عوام پر نئے ٹیکسز اید کر دی جاتے ہیں اسی کثیر تعداد میں عربوں لوگوں کے خون پسینے پر سرمایہ دار کو پالا جاتا ہے عوام کو ہندوعتہ مذہب کے تصب کی آگ بے جھونک کر ان کی توجہ ہٹائی جاتی ہے تم لوگ پاکستان کی مخافت اس لیے کرتے ہو کہ ان کے جذبات کو بھارا جائے اور وطنیت کی یہ تصور جو جالی تصور ہے تم لوگوں کا تم اس کے ذریعے ان کی توجہ ان سرمایہ داروں کی طرف مبذول کروانے سے درتے ہو تاکہ وہ ان کی توجہ ان کی طرف نہ جائے لوگوں کو انٹرنٹینمنٹ کے لیے ہالی ورڈ کی فلموں ایکٹرسز ایکٹرز شراب کا نشہ جوہے میں غرق کرتے ہو تاکہ عوام کی توجہ دوسری طرف نہ جا سکے تب کارت کے مابین خلیج میں اضافہ ہو رہا ہے انڈیا جتنا مالدار ہو رہا ہے اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے محرومیوں کے ایسے سال کے یاد رکھیں انڈیا کی جمہوریت کے یہ سیاسی نظام ایک دن انقلاب میں بدل جائے گا اور ایسا تاریخ جسے ہم نے گزشتہ دو سو سالوں میں پہلے فرانس میں دیکھا پھر روس میں دیکھا پھر چین میں ہم نے دیکھا یہ برپا ہوتے دیکھا ہے اور انڈیا پر سے کاسمیٹک سے تھوپا گیا یہ میک اپ اترنے والا ہے جلد ہی فکر نہ کریں آپ جلد ہی یہ دیکھیں گے یہ کہہ رہی ہی ہیں اشاروں میں گردشے گردوں کہ جلد ہم کوئی سخت انقراب دیکھیں گے ابھی کچھ روز قبل کچھ عرصہ قبل ہم نے کسانوں کے عزائم ان کی آنکھوں میں سے شولوں کو سب نے پڑھ لیا تھا اگر ان کو وقتی طور پر ایک ٹیکٹس کے ذریعے ان کو نہ دبایا جاتا تو پھر آج کی صورتحال بدل جاتی لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا اس لیے تو انہی طبقات کو فیض نے کہا تھا اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریبہ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھا لے جائیں گے اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اب زندانوں کی خیر نہیں تو دریا جھوم کے اٹھتے ہیں تنکوں سے نٹا لے جائیں گے کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو بازو بھی بہت سر بھی ہیں بہت چلتے بھی چلو کہ اب دیر منزل پر ہی ڈالے جائیں گے تو میں یہ مانتا ہوں کہ پاکستان کی بھی صورتحال کوئی آپ سے مختلف نہیں لیکن اپنے گریبانوں میں آپ ضرور چھانکیں آپ نے عوام کو کیا دیا ہے محرومیوں کے علاوہ اور استحصال کے علاوہ لاکھوں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور ان کو دو وقت کی مکمل روٹی بھی عزت سے مایوسن نہیں تو پھر آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے پاکستان پر انگوشت نما کرنے سے پہلے اپنی طرف ضرور دیکھ لیا کریں اب آپ سے اجازت دوستو اپنی آرہ سے ضرور روازیہ کا محسوس